موسیقی اعراب کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ساتھویں قسم اس وقت بیان ہو رہی ہے ساتھویں قسم میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ساتھویں قسم یہ ہے کہ اس کا رفع تقدیر زمہ کے ساتھ ہو نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ ہو اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہو معلوم ہوا اس قسم کے اندر تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری آئے گا یعنی آخر بدلے گا نہیں تقدیرن رفع نصب جر ہوگا اور تقدیرن کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا فرض کر فرض کر لیا جائے گا حالت بدل رہی ہے بھئی اگرچہ در حقیقت بدل نہیں رہی لفظوں کے اعتبار سے بھئی لیکن فرض اس کو کہہ دیتے ہیں تقدیرن بدل رہی ہے حالت تقدیرن اس وقت اس پر رفع ہے اس وقت اس پر نصب ہے اس وقت اس پر جر ہے اور بتلایا تھا یہ اعراب خاص ہے اسم مقصور کے ساتھ ہوئے اسم مقصور اور اسم مقصور میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو علف مقصورہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ علف دو قسم پر ہے ایک علف مقصورہ اور ایک علف ممدودہ علف مقصورہ یہ عام علف بھئی جس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا پڑتا یہ علف مقصورہ کہلاتا ہے اور بعض وقت علف ممدودہ ہوتا ہے اور وہ یہ عمومن کے علف کے بعد حمزہ آ جائے تو اس علف کو پھر خوب لمبا کیا جاتا ہے بھئی جیسے قرآن میں بھی ہے بنی اسرائیل اب یہ اسرائیل را کے بعد علف اور علف کے بعد حمزہ تو اس علف کو خوب لمبا کرتے ہیں اس طرح کے علف کو تو وہ اسم ہے اسم مقصور جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو کا عاصن جیسے کہ عاصن ہے اور اس پر میں نے اب بتلایا تھا آپ کو آپ کے ذہن میں اشکال آئے کا عاصن عاصن کے آخر میں تو علف ہم پڑی نہیں رہے تنوین آ رہی ہے عاصن عاصن تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ علف تقدیراً یہاں موجود ہے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے اگرچہ گر چکا ہے اس وقت لیکن تقدیراً موجود ہے یعنی فرض کر لیا جائے گا کہ علف ابھی بھی کیا ہے موجود ہے اور اصل میں یہ کیا تھا عاصن عاصن واوی ہے واوی ہے آخر میں واو تھا تو یہ اصل میں تھا عاصن اب دیکھو واو متحرک ہے اور ماں قبل سواد پہ کیا ہے فتحہ ہے لہذا اس واو کو کس سے بدل دیا علف سے علف سے اور اس واو پر تنوین بھی تھی اور تنوین کس چیز کا نام ہے نون ساکن عاصن تھا نا تو تنوین بھی تھی وہ نون ساکن وہ تو ابھی بھی موجود ہے اور اس واو کو کس سے بدل دیا علف سے تو اب کیا بن گیا عاصن توجہ ہے واو پر واو اور آخر میں کیا تھی تنوین بھی تھی اور تنوین کس کا نام نون ساکن وہ نون ساکن تو اپنی جگہ ہے اور اس واو کو کس سے بدل دیا علف سے تو علف بھی ساکن نون بھی ساکن کیا بن گیا عاصن تو یہ کون سا اجتماع ساکنین ہوا علا حد ہی علا غیر حد ہی علا غیر حد ہی علا حد ہی میں تو ضروری تھا کہ اول ساکن حرف مدہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر اول ساکن عصان علف ہے وہ حرف مدہ ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں کہ ثانی ساکن کو کیا ہونا چاہیے مدغم ہونا چاہیے وہ تو نون ساکن ہے وہاں تو کوئی ادغام نہیں ہے کوئی شاد نہیں ہے لہذا معلوم ہو یہ اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہے اور جب اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں اگر اول ساکن حرفیں مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو اس علف کو گرا دیا تو کیا رہ گیا عفن دیکھا اب بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں اس لئے میں نے کہا کعفن یہ سوات پر تنمین ہونی چاہیے بھئی تنمین کعفن اور یہاں پر علف کیا ہے تقدیرا ابھی بھی موجود ہے یوں سمجھو فرض کر لو ابھی بھی موجود ہے صرف ایک مجبوری کی وجہ سے گرا اور وہ مجبوری کیا تھی اجتماع ساکنین آ رہا تھا اجتماع ساکنین کس کے درمیان علف اور نونے تنوین کے درمیان بھی اجتے تو وہ علف گر گیا اب بات سمجھ میں آگئے تو عاصن اصل میں اس میں مقصور ہے اس کے آخر میں کیا موجود ہے علف موجود ہے کیا موجود ہے علف موجود ہے اور تقدیراً ہے فرض کر لو اگرچہ اس وقت گر چکا ہے لیکن یوں کہیں فرض اگرچہ گر چکا ہے لیکن آپ یوں سنجھیں گویا ابھی بھی موجود ہے یوں فرض کر لیں ابھی بھی موجود ہے کیوں فرض کر لیں کیونکہ بھئی وہ مجبوری کی بنا پر گرا ورنہ تو یہاں علف موجود ہے بھئی حقیقت میں موجود تھا یا نہیں تھا حقیقت میں موجود تھا صرف اجتماع ساکن ہیں ان کی وجہ سے گر گیا وہ تو یہ تو یہ علف تقدیراً یہاں موجود ہے ہاں اگر اس پر علف لام آ جائے تو پھر یہ علف نہیں گرے گا جیسے العفا العفن نہیں پڑھیں گے العفا اب دیکھو علف ہے کیوں کیونکہ علف لام اور تنوین جمع نہیں ہوتے جب علف لام آیا آخر سے تنوین گر گئی تو اصل میں کیا تھا عاصا ون عاصا ون اب اس پر ذرا علف لام لے آو العاصا و تنوین گر گئی العاصا و اب وو ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے العاصا اب تنوین ہے نہیں لہذا وہ علف گرے گا بھی نہیں اور بھی میں نے مثالیں ذکر کی جیسے معنن معنن مع علف لام ہو تو پڑھیں گے المعن اور اگر علف لام نہ ہو تو کیا پڑھیں گے معنن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اس میں مقصور نہیں ہے معنن یہ بھی اس میں مقصور ہے البتہ کیا کہیں گے علف کیا ہے یہاں پر تقدیراً موجود ہے اسی طرح فتن علف لام ہو تو پڑھتے ہیں الفتح اور ویسے پڑھتے ہیں فتن فتن کا معنی جوان بھئی فا تا دو نقطوں والی اور یا اس کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ جوان کو کہتے ہیں تو یہ اب علف لام آئے گا تو اس کو پڑھیں گے الفتح اور اگر علف لام نہیں ہوگا تو کیا پڑھیں گے فتن اور آپ سے پوچھے یہ کونسی قسم ہے آپ فوراں کہیں گے یہ اس میں مقصور ہے اور وہ اگر اشکال کرے کہ اس کے آخر میں تو علف ہے ہی نہیں تو آپ کیا جواب دیں گے کہ علف تقدیراً موجود ہے بھئی اس لئے انہوں نے کہا کعفن بھئی کعفن اگر اس پر علف لام ہوتا تو پھر اور اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا جانی اگر علف لام کے بغیر پڑھتے ہیں جانی عاصن رأیتو عاصن ومررتو بی عاصن اور اگر علف لام وہ پھر علف ظاہر ہوگا جانی العاص رأیتو العاص ومررتو بالعاص وبل مضافی الہیاء المتکلمی اور یہ عراب خاص ہے اس عسم کے ساتھ جو مضاف ہو رہا ہو الہیاء المتکلمی کس کی طرف یائے یائے متکلم کی طرف بھئی بھئی متکلم کے لئے یائے کی ضمیر آتی ہے مثلا کتاب میں کہنا چاہتا ہوں میری کتاب تو کیا کہوں گا کتابی کتابی تو وہ عسم جو مضاف ہو رہا ہو یائے متکلم کی طرف غیر جمع المذکر سالمی یہ حال ہے بھئی اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو وہ جو اسم مضاف ہو رہا ہے دیکھئے یہ ایک اسم ہے اس کے بعد یا آ رہی ہے یہ اسم اس یا کی طرف کیا ہو رہا ہے مضاف لیکن یہ اسم جو یا کی طرف مضاف ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی اول کیا ہے وہ اسم پھر اس کے بعد کیا ہے یا تو اس یا سے جو ماقبل اسم جو آیا یہ کوئی بھی اسم ہو سوائے کس کے جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم نہ ہو وہ اگر یا کی طرف مضاف ہو رہا ہو اس کا یہ اعراب نہیں ہے وہ آگے آگ نومی قسم میں وہ بیان کریں گے اس کو بھئی تو جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا بھی اعراب اسی طرح ہے یعنی تینوں حالتوں میں تقدیری ہے رفع تقدیر زمہ کے ساتھ نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ جیسے غلامی یا کتابی تو غلام کس کی طرح مضاف ہے یادی متکلم کی طرف تو یہ تینوں حالتوں میں اسی طرح رہے گا تینوں جانی غلامی رأیتو غلامی مررتو بھی غلامی سمجھ میں آیا تو یہ غلامی کے میم کی نیچے جو ہم زیر پڑھ رہے ہیں یہ اعراب نہیں ہے یہ حرکت ہے اس کی کیونکہ یا ہے اس کے بعد اور یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرہ اس لئے اس پر کسرہ ہم پڑھ رہے ہیں میم پر یہ اعراب نہیں ہے اس لئے کہا تینوں حالتوں میں اس کا اعراب کیا ہوگا تقدیری ہوگا بھئی تو کہتے ہیں اور وہ اسم جو مضاف ہو رہا ہو یا ہے متقلم کی طرف غیر جمع المذکر السالم اس حال میں کہ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو جیسے کہ غلامی تقول جانی عصن وغلامی اچھا یہ ایک عبارت کی بات یاد رکھیں جگہ جگہ یہ عبارت اس طرح آ رہی ہے اس کو اب اس طرح نہیں پڑھنا یہ وہ سے پہلے عصن عصن کے آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم تنوین نون ساکن ہے اور اس نون ساکن کے بعد وہ آ رہا ہے سمجھ میں آیا تو یہ عبارتوں میں جگہ جگہ آ رہا ہے یاد رکھیں کہ اس رابطہ ویس صرف کا کہ حروف یرمیلون سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو اس کو اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کیا جاتا ہے بھئی کس سے پہلے حروف یرمیلون یا را مین لام واؤ نون ان سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے ان چھے پہلے نون ساکن آ جائے تو اس نون کو بھی اسی باد جو حرف آ رہا ہے اسی جیسا بنا دیں گے اس میں بدل دیں گے اور پھر اس کا ادغام کر دیں گے تو یرمیلون یا را مین لام واؤ نون اچھا اب یہاں دیکھئے بھئی جانی عاصن وغلامی واؤ آ گیا بھئی وغلامی اور واؤ آئیتو عاصن وغلامی ومررتو بی عاصن وغلامی تو یہ عبارت میں اس طرح بہت زیادہ آتا ہے جیسے اور پچھلی مثال نکال لیں پچھلے صفحے پر آیا تھا جانی زید پہلی قسم کی مثال آئی تھی جانی زید ودلو وزبی ورجال مل گئی مثال ورأیتو زید ودلو وزبی ورجال ومررتو بزید ودلو وزبی ورجال طریقہ سمجھ میں آگئے بھئی اچھا اب آئی یہ سب اکبر تو جانی عاصن وغلامی ورأیتو عاصن وغلامی ومررتو بی عصن وغلامی جی اسامن آٹھویں قسم آگئی آٹھویں قسم آٹھویں قسم یہ ہے اسامن آٹھویں قسم یہ ہے اینکون الرفع بی تقدیر زمتی کہ رفع جو ہوگا و تقدیر زمتی کے ساتھ ہوگا والجر بی تقدیر کسرتی اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگا اسی طرح عبارت جی ہاں ود نسب بالفتح تی لفظا اور نسب فتحہ کے ساتھ ہوگا فتحہ لفظی کے ساتھ ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی لفظ یعنی اس پر باقاعدہ ہم تلفز کریں گے بھئی ساتھویں قسم میں تو رفع بھی تقدیری تھا نسب بھی تقدیری تھا جر بھی تقدیری لیکن آٹھویں قسم میں نسب لفظی ہوگا رفع بھی تقدیری جر بھی تقدیری لیکن نسب کیا ہوگا لفظی لفظی کا کیا معنی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں ہاں کہ ہم اس پر بقیدت تلفز کریں گے سننے سے ہی پتا چل جائے گا کہ اس پر کیا پڑھ رہے ہیں نسب ورنہ باقیوں میں دیکھو تقدیرا تھا جانی لعصا رأیت لعصا مررت بلعصا کہیں تلفز ہو رہا کسی عراب جانی غلامی رأیت غلامی ومررت بغلامی دیکھو کہیں عراب پر تلفز نہیں ہو رہا تو ان کے تینوں حالتوں میں عراب تقدیری لیکن یہ جو اگلی قسم ہے آٹھویں اس کے اندر نسب کیا آئے گا لفظی یعنی اس پر تلفز کریں گے بولنے سے ہی پتا چل جائے گا باز فرق ہوگا اور البتہ رفع اور جر کیا ہوگا تقدیری ہوگا وَيُفْتَسُ بِالْمَنْقُوسِ اور یہ عراب خاص ہے اس میں منقوس کے ساتھ اس میں منقوس اس میں منقوس یہ لفظ پر غور کر لیں نون قاس فاد کیا بن رہا ہے ناقص یعنی ناقص یعنی یہ ناقص ہوگا یہ کیا ہوگا ناقص ہے لیکن عام ناقص نہیں وہ ناقص جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کسرہ ہو جیسے قاضی قاضی کے آخر میں کیا ہے یا اور یا سے ما قبل کیا ہے کسرہ ہے اس کو کہتے ہیں اسم منقوس سمجھ میں آیا اسم منقوس جو کہتے ہیں یہ عرب خاص ہے بالمنقوس اسم منقوس کے ساتھ خود بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ وہ ما فی ہے کتابوں میں فی ہونا چاہیے بھئی فی یہ کتابت کی غلطی ہے یہاں فی رہ گیا ہے وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ يَا أُمَّا قَبْلَهَ مَقْسُورٌ اور وہ اسم ہے کہ اس کے آخر میں يَا أُن ایسی یا ہو مَقَبْلَهَ مَقْسُورٌ جس کا ما قبل کیا ہو مقصور ہو قَلْ قَاضِ جیسے کہ قَاضِ تقول آپ کہتے ہیں جَا آنِ القَاضِ دیکھو القَاضِ جَا آ کے لئے فائل بن رہا ہے اور فائل پر کیا پڑھتے ہیں رفع لیکن میں پڑھ رہا ہوں جَا آنِ القَاضِ قَاضِ یوں نہیں پڑھ رہا یا پر میں پیش نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کا رفع کیا ہے تقدیراً ہے یاد رکھئے یہ جو یا ہے نا یا اس پر رفع پڑھنا بھی سقیل ہے دشوار ہے مشکل ہے اور اس پر کسرہ پڑھنا بھی دشوار ہے ہاں فتحہ پڑھنا آسان ہے فتحہ تو لہٰذا اس پر فتحہ جب آئے گا وہ پڑھیں گے رفع بھی تقدیری ہوگا اور جر بھی کیا ہوگا تقدیری بات سمجھ میں آگئے یا پر یا پر کیا پڑھنا دشوار ہے زمہ بھی اور کسرہ بھی اور کیا پڑھنا آسان فتحہ لہذا فتحہ آئے گا بھئی تو جا ان القاضی دیکھا یہاں مرفوح ہے لیکن اعراب تقدیراً ہے ورائیت القاضی یہاں قاضی مفعول بن رہا ہے اور مفعول پر نصب آتا ہے اور نصب تو اسی یا پر پڑھا جا سکتا ہے اسی لئے یا پر نصب آیا رائیت القاضی ومررت بالقاضی دیکھو بالقاضی یہ یا کے نیچے زیر نہیں ہیں کیونکہ کسرہ کیا ہے سقیل ہے رفع بھی تقدیری اور جربی تقدیری اور نصب کیا ہے لفظی ہے اتاسع نومی قسم یہ ہے اینکون الرفع بتقدیری الواوی کے رفع جو ہے وہ تقدیر واؤ کے ساتھ ہوگا اب یہاں حرکت نہیں مقدر بلکہ واؤ حروف کچھ عراب پڑھے نا آپ نے کچھ عراب حرکتوں کی صورت میں آتے ہیں زیدن 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 اور کچھ عراب جو ہے وہ حروف کے ساتھ آتے ہیں ابو کا ابا کا ابی کا سمجھ میں آیا بھئی ہاں اب تقدیری عراب ہے لیکن وہ جس میں حروف مقدر ہیں حرکت مقدر نہیں رفع جو ہے تقدیر واؤ کے ساتھ ہوگا وَنَّسْوَ وَلْجَرُ بِلْيَاءِ لفظن اور نصب اور جر یا کے ساتھ کے وہ لفظوں کے اعتبار سے سمجھ میں آیا بھئی وہ یا ملفوظ ہوگی یعنی اس پر تلفوظ ہوگا بھئی دیکھئے انہوں نے آپ کو ساتھویں قسم میں بتایا تھا کوئی بھی اسم مضاف و یا متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے تو اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری تو وہاں دیکھو علاوہ جمع مذکر سالم کے جمع مذکر سالم کو نکال دیا تھا اب اس کو بیان کرنے لگے اگر جمع مذکر سالم مضاف ہو یا کی طرف یا متقلم کی طرف تو اس کا یہ عراب ہے یہ جو نومی قسم ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں آپ خود دیکھ لیں دیکھ یہ جانی مسلمون اسی مسلمون کے ساتھ اب یا ملاؤ مسلمون اور آگے یا ملاؤ دی اور یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کیونکہ آپ نے ابھی پڑھا تھا پچھلے سبق میں کہ نون تصنیہ اور جمع کیا ہے اضافت کے صورت میں گر جا مسلمون یا مسلمون یا اب دیکھئے اس کلمے کے آخر میں اس مرکب کے آخر میں واؤ اور یا جمع ہو گئے مسلمون یا سب سے آخر میں یا اور یا سے ما قبل کیا ہے واؤ واؤ اور یا جمع ہو گئے مسلم یا اور یاد رکھنا ضابطہ ہے کہ واؤ اور یا جب کٹھے ہو جائیں لفظ کے آخر میں اور پہلا ان میں ساکن ہو واؤ اور یا جمع ہو جائیں چاہے واؤ پہلے آئے چاہے یا پہلے آئے لیکن جو پہلا ہو وہ کیا ہو ساکن ہو ساکن ہو تو پھر اس صورت میں اس واؤ کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کر دیتے ہیں چاہے یا کر یا میں کیا کر دیتے ہیں ادغام کر دیتے ہیں تو یہاں بھی دیکھئے مسلم یا اس میں واؤ یا جمع ہو گئے اور ما قبل میں واؤ ہے اور واؤ کیا ہے ساکن ہے تو اس واؤ کو بھی یا کیا اور یا میں ادغام کر دیا اب بن گیا مسلم یا مسلم یا سے کیا بن گیا مسلم یا ضابطہ سمجھ میں آرہا ہے پھر یا اپنے سے ما قبل زمہ چاہتی ہے یا کسرہ چاہتی ہے یا کے مناسب کیا ہے کسرہ واؤ کے مناسب زمہ ہے تو یا کہ یہاں یا آئی ہے اور یا سے ما قبل زمہ آرہا ہے تو حالانکہ یا کی مناسبت کسرہ کے ساتھ اس لئے ما قبل میم کے زمہ کو کسے بدل لیا گیا تسرہ سے کیا بن گیا مسلم یا مسلم یا سورہ سمجھ میں آگئی مسلم یا اب اس کو تینوں حالتوں میں ہم اسی طرح پڑھیں گے جا انی مسلم یا دیکھو حالت رفعی ہے رأی تو مسلم یا حالت نسب بھی ہے مفہول ہے مرر تو بھی مسلم یا مجرور ہے کیونکہ باجارہ داخل ہو رہا ہے سمجھ میں آئی بات بھئی جانی مسلم یا رائی تو مسلم یا مرر تو بھی مسلم یا اب آپ اس میں خود غور کر لیں کہ اے راب کون سی حالت میں تقدیری ہے کون سی حالت رفعی میں وعو تقدیری ہے حالت نصبی جری میں اعراب تقدیری نہیں کیسے جانی مسلم یا جانی مسلم یا تو مسلم یا میں آخر میں یا ہے اور اسے ماقبل کیا ہے مسلم ون وہی مسلم ون ہے نا اسی کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے یا کی طرف سمجھ میں آیا ابھی تو آپ کو پوری بتلایا تھا کس طرح یہ بنا ہے مسلم ون کے اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے یا کی طرح نون گر گیا پھر وہ اور یا میں اکٹھے ہوئے وہ ساکن تھا وہ کو بھی یا کر کے یا میں کیا کر دیا ادغام کر دیا اچھا معلوم ہوا اس مسلمی کے اندر پہلا لفظ مسلمون ہے اور دوسرا لفظ کیا ہے یا اور مسلمون کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ اور اس وقت مسلمی میں کہیں واؤ پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا معلوم وہ تقدیرا ہے اس پر ہم تلفوز کر رہے ہیں کوئی واؤ پر نہیں لہذا کیا کہوگے مسلمی حالت رفعی میں ہو آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا عراب کیا ہے آپ کیا کہیں گے یہ مرفوع ہے تقدیر واؤ کے ساتھ مرفوع کیوں کیونکہ آقا فائل بن رہا ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا اس پر اس لئے کیونکہ واؤ یہاں ہے ہی نہیں ہم اس پر تلفوز ہی نہیں کر رہے تو جب تلفوز اعراب تو دو ہی ہے یا لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا جب لفظی نہیں ہے اس پر ہم تلفوز نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوا تقدیری تو جانی مسلمی یہ مرفوع ہے تقدیر واؤ کے ساتھ تقدیر واؤ کے ساتھ اچھا رأیتو مسلمی اب کوئی آپ سے پھوچ کہ اس کا اعراب کیا ہے رأیتو مسلمی مسلمی کیا ہے پہلا لفظ کیا مسلمون اور دوسرا کیا ہے یا یا یہ دونوں مزا اب اکٹھے ہو گئے لیکن میں الگ الگ کر کے آپ بتا رہا ہوں تا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے مسلمی میں ایک مسلمون لفظ ہے اور دوسرا کیا ہے یا ہے اچھا اور اس وقت یہ کونسی حالت میں آ رہا ہے جا رأیتو مسلمی حالت نسبی ہے مفعول ہے رأیتو میں نے دیکھا دیکھنے اور مسلمون حالت نسبی جری میں کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ آتا یا ما قبل مقصور توجہ ہے سبق کی طرف مسلمون کا عراب یاد اکل آپ نے پڑھا تھا حالت رفعی میں ما قبل مضمون حالت نسبی جری میں یا ما قبل مقصور اچھا تو جانی مسلمین رأیتو مسلمین رأیتو مسلمین اب مجھے آپ بتائیے رأیتو کے لئے مسلمین کیا بن رہا ہے مفعول معلوم ہوا یہاں پر مسلمون نہیں بلکہ مسلمین ہے کیا ہے مسلمین اور مسلمین ہے کہ پھر نون آخر سے گر گیا اور یا کی طرف اضافت ہوئی اور تو دو یا اکٹھی ہو گئی دو یا کیا ہوئی اکٹھی تو یا قیام میں کیا کر دیا ادغام کیا بن گیا مسلمی یا تو یا اس پر ابھی بھی ہم تلفظ کر رہے ہیں گری ہے وہ یا اس کا ادغام ہوا ہے لیکن گری تو نہیں موجود ہے یا نہیں اس پر تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں میں مسلمی یا دو یا پڑھ دو ہروف ہوتے ہیں ان کا ادغام ہوا اور اس یا پر تم معلوم ہوا مسلمون کا نصف کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ اور اس یا پر میں اس وقت تلفظ کر رہا ہوں یا نہیں مسلمی یا کے اندر تلفظ میں اس پر کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں لہذا یہ نہ اعراب تقدیری ہے بلکہ یہ اعراب کونسا ہے لفظی ہے معلوم ہوا جا انی مسلمی یا وہ کیا ہے یہاں تقدیرا ہے لیکن رائی تو مسلمی یا اس کا اعراب کونسا ہے لفظی ہے اور اسی طرح مرر تو بھی مسلمی یا اس میں بھی کیا ہے حالت جری میں مسلمون کس کے ساتھ آتا ہے مسلمین یا کے ساتھ آتا ہے اور اس وقت بھی یا ہے یا نہیں اس لئے انہوں نے کہا دوبارہ دیکھیں کتاب پر رفع کس کے ساتھ ہوگا تقدیر واؤ کے ساتھ نصب اور جر کس کے ساتھ ہوگا یا کے ساتھ لفظوں کے تبار تلفظ ہوگا اس پر باقاعدہ بھائی بات سمجھ میں آگئی اور کر لیا آپ نے سمجھ ہے تو یہ مضاف ہے اور یا ضمیر آگے یہ جو دیکھو دیکھو جانی مسلمی یا جا جا فیل ہے آگے مسلمی یا اس کے لئے کیا بن رہا ہے فائل اور مسلمی یا میں ایک مضاف ہے ایک مضاف ان الہ مضاف ان الہ تو ہے یا مضاف الہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے ہاں یہ مسلمون جو شروع میں اس کے ساتھ جڑا ہوئے اس کا اعراب ہم دیکھ رہے ہیں یہ مسلمون یہ جو جمع مذکر سالی میں مضاف ہو رہے کس کی طرف یا متقل وہ یا تو مجرور ہی ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہم اس وقت یہ مضاف ہو رہے نا مسلمون اس کی بات کر رہے اور اس کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت رفی میں وہ حالت نسبی جری میں یا اور جا انی مسلمی یا یہاں کوئی وہ نہیں لہذا ہم کیا کہیں گے رفع ہے تقدیر وہ لیکن نسب اور جر تو مسلمون کا آتا ہی اس کے ساتھ ہے یا مسلمین اور وہ یا ابھی بھی موجود ہے نون گرا کر اس یا کا ہم نے دوسری یا میں کیا کر دیا ادغام کیا ہے اس کو گرایا تو نہیں لہذا اس لیے حالت نسبی جری میں کیا کہیں گے یا لفظی ہے یعنی اس پر ہم باقاعدہ کیا کر رہے بات سمجھ میں آگئے اب اچھی طرح تو کہتے ہیں یکون رفع جو ہے تقدیر واؤ کے ساتھ اور جری لفظی کے ساتھ اور یہ راب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اس حال میں کہ وہ مضاف ہو رہا ہو الہ کس کی طرف یا ہے تکلم کی طرف آپ کہتے ہیں جانی مسلم میں نے آپ کو بتایا یہ مسلم کس طرح بنا ہے وہ سارا بیان کرنے لگے ہیں تقدیر مسلم کس کی تقدیر کیا ہے یہ اصل میں مسلم یا تھا جمع ہو گئے اور یا اور ان میں سے پہلا کیا ہے ساکن اور میں نے بھی آپ کو بتایا تھا جمع ہو جائیں جب جمع ہو جائیں آخر میں اور اول کیا ہو پہلا حرف ساکن ہو پہلا حرف ان دونوں میں سے ساکن تھا تو وہ کو پلٹ دیا گیا یا سے یعنی وہ کو بدل دیا گیا یا کے ساتھ اور ادغام کر دیا گیا یا مسلمیہ ہوا مسلمیہ سے کیا بن گیا میم کا پیش تو ابھی نہیں بدلا نا میم کا زمہ تو ابھی ہے ابھی تو وہ کو یا کر یا میں ادغام اور پھر وَعُبْدِلَتِ زمَّةُ بِالْقَسْرَتِ اور پھر اس زمے کو کسے بدل دیا گیا قَسْرَ لِمُنَاصَبَتِ الْيَائِ یا کی مناسبت کی وجہ سے کیونکہ یا کسرے کو چاہتی ہے فَصَارَ مُسْلِمِيَ تو کیا بن گیا مسلمیہ وَرَعَئِتُ مُسْلِمِيَ یہ حالتِ نسبی میں دیکھو یا آرہی ہے وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِيَ یہ حالتِ جری میں ہے دیکھو باداخل ہوئی ہے سورة سمجھ میں آگئی یاد رکھو مجرور دنیا میں صرف دو ہی ہیں ایک مضافل ہے اور ایک جس پر حرف جر داخل ہو جب ایک لفظ پر حرف جر داخل ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو ہمیشہ کوئی بھی پوچھے اس کا ایراب کیا ہے چاہے اس پر پیش پڑھ رہے ہو زبر پڑھ رہے ہو زیر پڑھ رہے ہو کچھ بھی پڑھ رہے ہو آپ نے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے صرف یہ دیکھنا اس پر کیا داخل ہے حرف جر آپ نے فوراں کہنا یہ مجرور ہے یہ کیا ہے مجرور ہے ہاں آگے اس پر اگر پیش پڑھ رہے ہیں یا زبر پڑھ رہے ہیں یا زیر پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ لفظ مبنی ہو کیا ہو اور مبنی پر تو ایراب آتا ہی نہیں لہذا وہ اس کی حرکت ہوگی ایراب نہیں ہوگا یہ ہو سکتا ہے اگر زبر ہے ہو سکتا ہے وہ غیر منصرف ہو مرر تو بھی عمرہ تو آپ سے کوئی پوچھے عمر کا ایراب کیا ہے آپ فوراں کیا کہیں گے مجرور ہے اور کیوں مجرور ہے اس پر کیا داخل ہے بات جار رہا سمجھ میں آیا تو بات سمجھ میں آگے بھئی جس پر بھی حرف جر داخل ہو جس لفظ پر بھی اور آپ سے کوئی پوچھ لے اس کا اعراب کیا ہے آپ فوراں کیا کہیں گے یہ مجرور ہے یا اسی طرح جو مضافلہ ہے جیسے مسلمیہ کے اندر یا کیا ہے مضافلہ اس کا کوئی عراب آپ سے پوچھے کیسے یا کا کیا عراب ہے آپ فوراں کہیں یہ مجرور ہے البتہ یہ مبنی ہے کیونکہ ضمیر ہے اور ضمیر کس میں سے ہے مبنیات میں سے ہے بھئی تو حاصل کلام کیا فائل جہاں اور جو فائل بن رہا وہ ہمیشہ مرفو ہوگا بھئی فائل ہمیشہ تو فائل پر ہمیشہ رفع مفہول پر ہمیشہ نصر اور جس پر حرف جر داخل ہو اس پر ہمیشہ جر یا اسی طرح جو مضافونی لے ہو ہمیشہ اس پر بھی کیا جر بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اب آئیے بھئی وہ نو قسم جلدی جلدی دوبارہ دہرا لیں بھئی یہ خوب پختہ ہونی چاہیئے ہر وقت آپ کو یاد ہونی چاہیئے بھئی یہ عراب مورب کے اعتباس سے تقریباً ساری بڑی قسمیں انہوں نے ذکر کر دیں بھئی پہلی قسم کا رفع کس کے ساتھ تھا زمہ کے ساتھ نصف فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ اور یہ عراب خاص ہے کس کے ساتھ مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح مفرد کہا تصمیع اور جمعہ کو نکال دیا منصرف کہا غیر منصرف کو نکال دیا صحیح کہا ناقص کو نکال دیا بھئی اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک صرفی صحیح ہوتا ہے ایک نحوی صحیح ہے نحوی صحیح ہے اور صرفی صحیح کیا تھا جس میں کوئی حرف اصلی حرف علت بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو اور کوئی حرف اصلی حمزہ بھی نہ ہو دیکھو تین قیدیں تھیں اس کے اندر لیکن نحوی صحیح یہ نہیں نحوی نے بحث کر رہی ہے اعراب سے اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر لہذا نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو حرف علت نہ ہو سمجھ میں آئے اچھا اور یہ تو یہ اعراب خاص وہاں مفرد منصرف صحیح کے ساتھ اور کس کے ساتھ جاری مجرہ صحیح جاری مجرہ صحیح کی سے کہتے ہیں کہ وہ اس کا جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن و شاباش اور سنید یہ اعراب خاص ہے کس کے ساتھ جمع مقصر منصرف کے ساتھ جمع مقصر کہا جمع سالم یعنی مسلمونہ کو نکال دیا اور منصرف کہا غیر منصرف کو نکال دیا جیسے رجال اور اس کے بعد دوسری قسم کی کہ رفع کس کے ساتھ آئے گا زمع کے ساتھ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ جانی مسلمات رأیتو مسلمات مسلمات تن نہیں پڑنا اس کا نصب آتا ہی کس شکل میں ہے کسرہ کے سورت میں لہٰذا آپ سے کوئی پوچھ لے رأیتو مسلمات آپ سے کوئی پوچھ لے یہ مجرور کیوں ہوئے مسلمات آپ فوراں کہنا یہ مجرور نہیں ہے یہ کیا ہے منصوب ہے مجرور کیوں نہیں کیونکہ اس پہ کوئی حرف جر نہیں داخل ہو رہا اور اس سے پہلے کوئی مضاف بھی نہیں یہ مفہول بن رہا ہے تو یہ مفہول بن رہا ہے تو لہٰذا یہ منصوب ہے پھر وہ کہے اگر کہ اس پر کسرہ کیوں پڑ رہا ہے اگر یہ منصوب ہے آپ کیا کہیں گے یہ یہ نصب ہی ہے یہ نصب ہی ہے ہاں اس کی صورت کس جیسی ہے کسرہ جیسی ہے لیکن یہ کسرہ نہیں ہے یہ نصب ہے اس کا نصب آتا ہے اس طرح ہے جانی مسلمات رأیتو مسلمات مررتبی مسلمات اور تیسری قسم وہ ہے جس کا رفع کس کے ساتھ آئے رفع آئے گا زمہ کے ساتھ اور نصب اور جر نصب اور جر فتحہ کے ساتھ اور یہ رفع خاص ہے کس کے ساتھ تیسری قسم بیان کر رہا ہوں تیسری قسم کا رفع کس کے ساتھ آئے گا زمہ کے ساتھ اور نصب اور جر کس کے ساتھ فتحہ کے ساتھ اور یہ رفع خاص ہے کس کے ساتھ غیر منصرف کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا غیر منصرک پر تنوین بھی نہیں آتی اور کسرا بھی نہیں اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لے بھئی یہ منصوب کیوں ہے تو آپ فوراں جواب میں کیا کہیں گے یہ منصوب نہیں ہے یہ مجرور ہے کیونکہ اس پر بات جارہ داخل ہو رہی ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو پھر اگر وہ کہے کہ اس پر آپ نصب کیوں پڑھ رہے ہیں آپ کیا کہیں نصب نہیں ہے یہ جر ہے اور اس کا جر آتا ہی کس صورت میں ہے فتحہ کے صورت میں ہے بھئی اور چوتھی قسم تھی جس کا عراب آپ نے پڑھا حرفہ کس کے ساتھ واؤ کے ساتھ نصب علیف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ آئے گا اور یہ عراب خاص ہے کس کے ساتھ اصمائل ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ متقلم یہ ساری قیدیں ذکر کرنی ہیں اصمائل ستہ ہوں مکبرہ ہوں یعنی ان کی تصغیر نہ ہوں موحدہ ہوں یعنی ان کا مفرد ہو ان کی تصمیہ جمع نہ ہو اور نیز و مضاف بھی ہوں اور مضاف بھی کس کی طرف ہوں علاوہ کی طرف کسی اور لفظ کی طرف مضاف بھی ہوں سمجھ میں ہے تو جانی ابو کا رائیتو ابا کا ومرتبی ابی کا اور پانچویں قسم جو ہے کہ رفع اس کا کس کے ساتھ آئے گا علیف کے ساتھ اور نصب اور جر کس کے ساتھ آئے گا یا ایسی یا جس کا ماں قبل مفتوخ ہو یعنی اس پر فتحہ ہو اور یہ عراب تین چیزوں کے ساتھ خاص تھا تصمیہ کے ساتھ اور کلہ جب مضاف ہو کس کی طرف ضمیر کی طرف اور اسنا تانی اور اسنا تانی تو رفع علیف کے ساتھ اور نصب اور جر یا ما قبل مفتوخ کے ساتھ جیسے جانی رجلانی رائیتو رجلینی مررتبی رجلین اور چھٹی قسم جو ہے اس کا رفع کس کے ساتھ آئے گا واؤ ما قائصہ واؤ جس کا ما قبل مضموم ہو اور نصب اور جار ایسی یا جس کا ما قبل مبصور ہو اور یہ بھی تین چیزوں کے ساتھ خاص ہے تین قسموں کے ساتھ نمبر ایک جمع مذکر سالم اور اولو کے ساتھ اور بشرونا معا اخواتیہ کے ساتھ بھئی اور اس کے بعد تقدیری اعراب شروع ہوئے تھے اس کے ساتھویں قسم یہ ہے کہ رفع بھی تقدیری ہوگا نصب بھی تقدیری اور جر بھی تقدیری اور یہ دو قسموں کے اندر آئے گا ایک قسم مقصور جس کے آخر میں علیف مقصورہ ہو اور میں نے آپ کو بتائے علیف مقصورہ کبھی لفظوں میں ہوتا ہے کبھی تقدیرا ہوتا ہے اور نیز یہ اعراب خاص ہے وہ حسم جو مذاق ہو رہا ہو مذاق ہو رہا ہو یائے متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے جمع مذکر سالم کے جیسے غلامی غلامی اور آٹھویں قسم وہ ہے کہ جس کا جس کا رفع بھی تقدیری ہوگا اور رفع ہو یعنی رفع ہوگا تقدیر زمہ کے ساتھ اور نصف نصف فتحہ لفظی کے ساتھ اور جر تقدیر کسرہ کے ساتھ اور یہ اعراب خاص ہے اس میں منخوص کے ساتھ منخوص یہ اس میں مقصور اور اس میں منخوص ان میں عموماً متشابہ لگ جاتا ہے تو اس میں مقصور جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو اس میں منخوص میں نے بتایا ناقص سے ہے دیکھو نون قاف سواد آرہا ہے ناقص سے ہے معلوم ہے اس کے آخر میں حرف علت ہوگا جو اور تو اس میں منخوص وہ ہے جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کیا ہو کسرا ہو جیسے قاضی جیسے قاضی جت تو کیا کہیں گے جانی القاضی رائیت القاضی اور مررت بالقاضی اور نومی قسم وہ ہے کہ اس کا رفع تقدیر اس کا رفع تقدیر وہ کے ساتھ اور نصب اور جار یائے لفظی کے ساتھ ہوگا اور یہ آپ کس کے ساتھ خاص ہے جمع مذکر سالم جب وہ مضاف وہ کس کی طرف یائے متقلم کی طرف بھئی چلیے بس بھئی کافی ہے آج کے لئے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام